تو یہ راگگیری کے تمام سبسکرائیبرز کے لیے میرے لیے اور ہم سبھی کے لیے بہت سوہاگے ہیں کہ ہری حرن صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں پرسنلی مطلب کوئی اگر ایسا پیرامیٹر ہوتا کہ بتا پاتا کہ کتنا بڑا فین ہوں کوئی تھرمامیٹر ایسا ہوتا بتانے والا تو شاید بہت آسانی ہوتی لیکن ابھی بہت مشکل ہے ہری بھائی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیسے ہیں آپ میں اچھا ہوں اور آپ سبھی جو بھی سن رہے ہیں ان سب کو میرا نمشکار اور حالکہ آپ نے اتنے میں نے آپ نے ویٹ کیا اس اس میٹنگ کے لیے کیونکہ بیچ میں میں کرنے پا رہا تھا پھر میں بمبائی میں نے رہا تو سوچا کہ میں آپ کو کیوں میں سپریز نہ دوں آج بس میں نے کہا نا کہ کوئی اگر تھرمامیٹر ہوتا تو ابھی سپریز کا بھی تھرمامیٹر چیک ہو جاتا ہری بھائی پہلا سوال تو یہی جاننا چاہیں گے یہ جو مشکل وقت ہے اور جس طرح سے ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں ایک طریقے سے قید ہیں اس میں سنگیت کتنا بڑا ساتھی ہے اور کس طرح سے آپ لوگ جو کلاکار ہیں انہوں نے آپ کا جو جو ٹینشن تھا یا تناہو تھا اس کو سنگیت نے کس حد تک دور کیا ہے جی دیکھیں آپ ریاست جب کرتے ہیں وہ ایک یوگہ آسنی ہے وہ جو آپ پرانائیما جو کرتے ہیں اور سنگیت جو گاتے ہیں آپ وہ پرانائیما ہی ہے کیونکہ جب سر لگاتے ہیں وہ سر کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو سوچتا ہے کچھ نہیں سوچ اگر کچھ اور سوچیں گے تو بھی سر ہو جائیں گے وہ بات نہیں بنیں گے تو میڈیٹیشن بریدنگ یہ دونوں چیز ہیں گانی میں تو ہم ریاست کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے چنتن you relax basically اور اس کے بعد جب کمپوز کرتے ہیں کچھ چیز بناتے ہیں تو اس میں من لگ جاتا ہے یہ بہت 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 ہمیں ایک سولیت ہے جو گاتے ہیں کمپوز کرتے ہیں ہم ہم دھیان یوں لگا سکتے ہیں god god is blessed us ایک blessing بولیے گا بلکل 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 اور اس میں دوسرا پرشن میرا یہی تھا کہ آپ جیسے کلاکار جو سال میں مطلب اتنے ویست رہتے ہیں اپنے سٹیج کے کارکرموں میں اور کتنا miss کر رہے ہیں اپنے ان درشکوں کو جو آپ کے آپ کے گانوں پر سامنے بلکل بیٹھ کر دات دیتے تھے یا جو آپ کی دوسری محفلیں ہوتی تھی جس میں جھومتے تھے کتنا miss کر رہے ہیں ان کو miss تو کرتا ہوں مگر بہت محفلیں کیا ہوں میں زندگی میں بلکل تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں کہیں مطلب یہ نو اور بہت ساری ویڈیوز ہیں وہ دیکھتا ہوں ہاں miss تو کرتا ہوں میں کیونکہ جب آپ سٹیج پرفارم کرتے ہیں تو آپ کا adrenaline flow اتنا ہوتا ہے کہ وہ الگ ہی ایک vibration ہے ایک energy ہے اور ہر artist کو یا جو public life میں جڑے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں جو سبھی کو وہ وہ لگتا ہے یار we are missing it کر گئے بٹ اس covid کیلئے کیا ہے کہ دوسری طریقے سے دھیان لگانا اپنا music کو بڑھانا ریاض کرنا compose کرنا سکھانا لوگوں کو یہ سب چیز ہو رہا ہے یہ definitely اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بہت ساری charities کے لئے ہم online program کرتے ہیں یہ ساری بات ہیں تو مطلب we are busy in that way اچھا ری بھائی میں اپنے جو subscribers ہیں ان آپ کی ایک شرارت بتاتا ہوں ان کو حالانکہ وہ شرارت آپ کی بہت پہلے کی ہے اور وہ شرارت میں اس لئے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس سے ایک بہت بڑے فنکار کی زندگی کے کچھ راستے کھلتے ہیں وہ شرارت ہے جب آپ مہدی حسن صاحب سے ملنے کے لئے چلے گئے تھے journalist بن کے تو وہ تو خیر رہا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چونکہ ہم اتنے یہ ہمارا دربھاگ یہ ہے کہ ہم نے کبھی مہدی حسن صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ کی اس کے بعد تئی ملاقاتیں ہوئیں ایک ایک مہان فنکار سمجھنے کے لئے آپ کے نظریے سے سمجھنا چاہیں گے کیا یاد کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں جی میں مہدی صاحب میرے روحانی گروہ جی میرے استاد گلام سوخان صاحب مہدی صاحب اور میرے امہ جن سے میں پہلا بچپن میں میں لگانا سکتا ہوں کرناٹک لازکل صاحب اس کے بعد گلام سوخان صاحب سیونٹی فور سیونٹی تری سیونٹی فور سے ان سے ان کا شاگیرد بنا میں گنڈا بند شاگیرد ہوں میں اس تار گلام سوخان صاحب اور پھر میرے دی صاحب کو سننے لگا سیونٹی 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 ایٹ تو وہ ایک پیار اور میں ان کا ایک لبیو بولتے ہیں نا بلکل کیا ہے کر کے ان کا گانا گانا سم composition گانا ایک بات ہے اور کسی کا گانا سمجھ کے گانا یہ الگ بات ہے اس کا study الگ ہوتا ہے بلکل تو وہ میں کوشش کیا اور اس کے بعد ان سے ملا میں عاشرواد دیئے ہیں بہت اور پڑا ماسا تھا مطلب دو وقت وہ بمبئی میں long stay ان کا تھا تب ہی کچھ بیٹھ کے میں نے سیکھا بھی ان سے لندن میں بھی ملا تھا میں ایک بار اور چارج ہو جاتا تھا میں ان سے بات کر کے سوروں کے بارے میں وہ مجھے سمجھاتے تھے کرشنا مت کیا ہے شیو مت کیا ہے اور میرے گانے میں کیا ہے گلے میں کیا ہے اور اور کیا ہونا چاہیے یہ سب مجھے سمجھاتے تھے تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت وقت ان کے ساتھ پتایا ہوں مگر وہ چند ملاقاتوں میں انہوں نے بہت مجھے گیان دیا ایک رستہ دکھایا مجھے غزل غزل کے بارے میں کیا ہے کر کے خوش نصیب ہوں میں کیا ہوں میں god is blessed me ایسے لوگوں کے جیسے گلام صور خان صاحب ہیں مہدی صاحب ہیں ایسے لوگوں کو ملنا اور پھر ان کے ان کی طرف سے کچھ پرشاد ملنا ناممکن بات ہے یہ تو کچھ اچھا کرم کیا ہوگا میں پچھلے جنم میں تو تھوڑا کچھ کیا بھولو دو گروہوں کو آپ نے اور ذکر کیا ایک اپنی ماں کا اور ایک گلام صاحب صاحب کا تو ایک تو ماں کے بارے میں میں کہیں آپ کا ایک پرانا انٹریو پڑھ رہا تھا کافی پہلے کی تاریف بہت کم کرتی تھی تو آپ بہت اچھا گاتے تھے اور آپ کی شاید ایکسپیکٹیشن رہتی ہے کہ آج تاریف ملے گی لیکن تاریف ملتی کم تھی تو یہ کیسے یاد کرتے تو میں ان کو دیکھتا تھا کہیں پروگرام میں تو بھولے اچھا ہے اچھا تھا اچھا گائیں بہت اچھا ارے بہت مزا آیا میرے خیال سے ایک دو بار کچھ گئی ہوگا اچھا ہے کیونکہ نہیں نہیں میں وہ زیادہ تاریف نہیں کرتی ہے موپے مگر اور جو ہمارے ماما مگر ہیں تو اچھا ہے یہ زیادہ تاریف بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے بھولا مصطفی صاحب تو کہتے تھے کہ پہلے سر بنا لو اس کے بعد ٹوپی تلاشنا وہ ایک بات مجھے سیونٹی سیون میں گمن فلم میں تو اس کے بعد تھوڑے تھوڑے بہت گانے ملنے لگے اور کوئی بولاتے تھے آپ حریران آپ آئیے گا سننا ہے وائسٹرز دینا تھا کسی کو ملنا تھا تو اس میں تین چار مہنا کام کرکے سیکھا نہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں ہمارے گھر پہ مطلب ویراست میں اتنے سنگیت ہے کہ سارے لوگ گاتے ہیں اگر نہیں گاتے تو پوچھتے ہیں ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا جو مول منترہ ہے کہ اپنا گانا پکا کرو صحیح اس کو 8 110 پرسنٹ ہے سر بناو پھر ٹھوپی ڈھونڈو سر بناو پھر ٹھوپی ڈھونڈو اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے گرو ہوتے ہیں جو بڑے استاد ہوتے ہیں اور میرے خیال سے جو بڑے انسان ہوتے ہیں وہ ان کا ایک ماسٹر سٹروک ہی کافی ہوتا ہے انہوں نے کہا تو چار پانچ شب بھی کی پہلے سر بناو پھر ٹھوپی ڈھونڈو لیکن وہ آپ کے ساتھ تاؤمر رہا پھر کیا ہے نا وہ انہوں نے میوزک کو اتنا پریسائز اور پرفیک کر دیا تو جب وہ بات کریں گے وہ ہی پریسیشن اور پرفیکشن رہے گا بلکل وہ ایوے نہیں بات کریں گے پتہ ایک چیز کو آپ کو سمجھانے کے لیے دس لائن نہیں بولیں گے ایک کی لائن بولیں گے اور سنگیت بھی وہ ایسے ہی سکھاتے ہیں تو یہ کمال ہے کمیلیکیشن ہے سو پاہفل کہ اس میں ٹائم نہیں لگتے ہیں you ڈونٹ ویس ٹائم یہ کمال ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگروکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ ٹرسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تبھی تو سیکھیں گے موسیقی